اگر رہے گی گندگی سے ازادی تو نہ ہوگی بیمار بھارت کی عبادی یہ ایک سلوگن ہے ٹھیک ہے جی بی وی ایم خور ٹوانٹی فور کے سب درشکوں کا حردیک عبیبادن عبیر نندن نمسکار میں جگ بوشن شرما میں نے آپ کے سامنے ایک سلوگن بولا جس کو میں پھر ریپیٹ کر دوں اگر رہے گی گندگی سے ازادی تو نہ ہوگی بیمار بھارت کی عبادی تو یہ ایک سلوگن ہے ایسے پندرہ بیس سلوگن بنے باتا نہیں کتنے سلوگن بنے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو اکتوبر دو ہزار تیس کو پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی گاندھی جی کے سپنوں کا جو بھارت ہے ہمیں یہ بنانا ہے پورا بھارت جو سوچ رہے یہی ہمارا نارا ہے یہ کچھ اس طرح کی باتیں کہی گئی تھی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بھارت بہت بڑا دیش ہے یہ مان کے چلیے ٹھیک ہے اور اس میں پھر ایک ہریانہ پردیش بھی ہے ہریانہ پردیش کا ایک زلہ ہے جس کا نام ہے فرید آباد فرید آباد کا بھی بہت حصے ہیں وہ ہم آئیس ریپورٹ میں سوچ بھارت ابھی یا کوئی مدنجر رکھ کے ایک ریپورٹ بنائیں گے کہ کتنا سوچ آپ کا جو زلہ ہے زلہ کہیں اور زلے کے کچھ شیطر کہیں یہ ہم آپ کو ریپورٹ میں دکھاتے رہیں گے آج ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں اور ہمارا کاریاں لے ہے یہاں باٹا کا جو شوروم ہے اس کے سامنے تو اس کے اردگرد ہم نے دو تین بندوں کا جو شوٹ کیا ہمیں پتا چلا کہ کتنا سوچ ہمارا شہر ہے تو آپ دیکھئے گا کہ جگہ جگہ ہیں یہاں گندگی کے ڈھیر ہے اس میں میں ایک بات ذاتی طور پہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سارے کا سارا قصور نہ تو شاسن پرشاسن کا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایک جو سیوک سینس ہے جو ناغرک کی ایک ناغرک بود کی بات کریں وہ بھی اس کی میتپون بھومی کا ہوتی ہے تو ہم جہاں چاہے جیسے چاہے جب چاہے گندگی پھینک دیں یا کوڑا پھینک دیں یہ ہمارے کلچر کہہ لیں یا ہماری عادت کا ایک حصہ بن چکی ہیں باتیں یہ غلط ہیں تو سرکار پرشاسن سے تو اپیل رہے گی کہ جو ہے وہ چلنا چاہیے ساپ ستری سڑکیں ہونی چاہیے لیکن سڑک کنارے جگہ 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 جو یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں یہ کوئی اچھا سنکیت نہیں ہے اگر 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 گندگی دور رہنے سے اگر بیماریاں دور رہتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے اگر چاروں اور گندگی فیلی رہ گی تو کیسے بیماریاں دور رہیں گی حالانکہ لوگ بولنے میں قطر آتے ہیں سامنے بولنے کے لئے آتے نہیں ہیں لوگ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسوروار ہیں تب ہی نہیں آتے نہیں تو صاف بات کرنے میں کوئی حرصت نہیں ہوتا کہ بھی کن کارنوں سے گندگی ہے سرکار پرشاسن اپنا کام سمیں سمیں پر کرتی رہتی ہے ہوتا رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کئی بار وہ لیتھار جی کی بھی نظر آتا ہے جس میں ڈھل مل رویہ سامنے دکھائی دیتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مستعدی بھی نظر آتی ہے لیکن یہ ایک عادت کا جو شمار ہونا چاہیے وہ ناغریکوں کا ہے وہ ذمہ داری ناغریکوں کے ہے تو یہ ایک ابھیاز جو ہے اس کی ایک عادت ہے جو ناغریکوں کی یہ اس عادت کو ہمیں کسی نہ کسی پرکار سے روکنا ہوگا تو اس چھوٹی سی ریپورٹ کا جو سندیش ہے وہ یہ ہی ہے کہ کسی طرح سے کوشش ہو کہ ہماری عادت صدرے اور سوچ بھارت رہے سوچ ملد دیش رہے سوچ پردیش رہے اور سوچ ہی ہمارے زلے رہے شہر رہے ایک ایسی عادت بننی چاہیے تو آپ سمجھئے دیکھئے کہ چھوٹی سی ریپورٹ ہے چھوٹے سے ہے اس پہ ہم بستریت جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے آج شروعات کی ہے دیکھیں آگے ہم کتنے سفل ہوتے ہیں کون کون ہیں جو لوگ ہمارے سامنے آ کے ساتھ دیتے ہیں کیسا آپ کا شہر ہونا چاہیے نمسکار